نحمده و نسلی علی رسوله الكریم آوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده و نفکری و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لقدتا من لسانی جفقہ قولی ربی یسر ولا تعصر و تمم بالخیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج ہم حدیث سے جانیں گے کہ افصل عام عمل جو ہے وہ کون سا ہے عامال میں افصل عمل کون سے ہیں حدیث میں ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصل العامال الصلاة فی اول وقتها رواہ الترمزی والحاکم وصحہ واسلہ فی السحیحین حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول وقت نماز پڑھنا سب عامال سے افصل ہے اس حدیث کو ترمزی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے صحیح بقرار دیا ہے اور اس حدیث کی اصل بخاری اور مسلم میں مجود ہے اس حدیث میں ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا تمام عامال سے افصل ہے جبکہ اس کے علاوہ اور احادیث مجود ہیں جن میں ایمان صدقہ اور جہاد کو افصل عمل بتایا گیا ہے اب ان ساری احادیث کو ہم نے اس میں مطابقت کیسے کرنی ہوگی ساری احادیث اپنے اپنے مفہوم میں صحیح ہیں ان میں موافقت اور مطابقت اس طرح ہوگی کہ ایمان کا تعلق قلب و ضمیر سے ہے لہذا ایمان قلبی عامال میں سب سے افصل عمل ہے اور نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے یہ بدنی عامال میں سب سے افصل ہے اور صدقہ کا تعلق مالیات سے ہے مالی عامال میں سب سے افصل صدقہ ہے اور جہاد جو ہے وہ جوانی توانائی صحت میں ادا کیا جاتا ہے یہ جوانی توانائی صحت کا سب سے بہترین اور افصل عمل ہے اس طرح ان میں باہم منافعات نہیں رہتی اور یہ حدیث عام ہے جو ہم نے حدیث ابھی سمجھی ہے کہ افصل العامال الصلاة فی اولی وقتیہ یہ حدیث عام ہے مگر اس سے عشاء کی نماز خارج ہے کیونکہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا زیادہ افصل ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ